بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز ڈاکٹر حسن فاروق مشوانی آپ کو گلوبل پرسپیکٹیوز کی ایک اور ویڈیو میں خوش آمدیت کہتا ہے ویورز پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی کہ کیسے جو گریٹ پاورز ہیں یا جو سہونی طاقتیں ہیں وہ کیسے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو یا دنیا کی جو ڈیویلپنگ نیشنز ہیں یا غریب ملک ہیں ان کو کیسے اپنے شکنجے میں رکھتے ہیں اور فرسٹ ورلڈ کیا ہے سیکنڈ ورلڈ کیا ہے تھرڈ ورلڈ کیا ہے یا فورت ورلڈ کیا چیزیں ہم نے اس بات کا عادہ کیا تھا کہ جی آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیسے پاکستان کو تھرڈ ورلڈ سے فورت ورلڈ کی طرف دھکیلنے کی کوششیں کی جارہی ہیں ویورز پچھلے دس پندرہ بیس سالوں میں دنیا میں بہت سارے ایسے ملک ہیں جن کو تھرڈ ورلڈ سے فورت ورلڈ میں آپ کا مناظر پیش کر رہے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ بھی وہی کھیل کھیلنے کی کوششیں کی جارہی ہوں کیونکہ پاکستان یہ دنیا کے نقشے پہ ایک عجیب و غریب ملک ہے اس کی جو جیوگرافی ہے وہ بڑی ہی انٹرسٹنگ ہے یہ تو ایک تو یہ ہے کہ قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے ہمارے پاس پہاڑ ہیں ہمارے پاس ریگستان ہیں ہمارے پاس دریاں ہیں ہمارے پاس بہتہاشا جسے کتن پوٹینشل ہے ایک دوسرا یہ ہے کہ ہم دنیا میں ایک نظریاتی ملک ہیں تیسری چیز یہ ہے کہ ہم جیوگرافی کے لیے ایک بڑی یونیک ملک ہیں کہ ہماری ہر باؤنڈری پہ ایک گریٹ پاور بیٹھا ہے ہمارے ایسٹ میں انڈیا ہے جو گریٹ پاور ہے پھر ہمارے نارت میں چائنہ ہے وہ ایک رائزنگ گریٹ پاور ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح رشیا ہمارے پڑوس میں ہے افغانستان پچھلے چالیس پنچ چالیس سال سے گریٹ پاور کی ایک امازگارہ آئے پھر ایران پھر یہ ہے کہ ہمارے ساؤٹ میں انڈین اوشن ہے جو کہ اس کے بارے میں بڑی اسٹیبلش فیکٹ ہے انٹرنیشنل پولیٹکس میں اس میں بالکل کنسنسز ہے کہ جی ٹونٹی فرس سینچری کی جو پولیٹکس ہے اس کا مہور و مرکز جو ہے وہ انڈین اوشن ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد کیا آئے کہ جی ہم جو گرافیکلی ہماری ایک اور بڑی انٹرسٹنگ وہ بنتی ہے کہ ہم ہمارے اسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو صرف انڈیا اور چائنہ کی جو آبادی ہے یہ دنیا کی ایک بڑت تین ایک ون تھرڈ پاپولیشن ہمارے اسٹ پہ صرف انڈیا اور چائنہ کی ہے اور اگر آپ سارا ملائیں تو تقریباً دو تہائی جو انسانیت ہے یا جو آبادی ہے وہ ہماری اسٹ پہ رہتی ہے اور ان سب کو انرجی کی ریکوائرمنٹ ہے ٹھیک ہے جبکہ ہمارے ویسٹ میں دنیا کی دو تہائی آئل انڈ گیس کے زخائر ہیں یعنی میڈلیس سے لے کے سنٹرل ایشیا تک یہ سارا دنیا کی جو انرجی ریسورسز کا ہب ہے وہ ہمارے ویسٹ کے اوپر ہے اور جو دنیا کی پاپولیشن ہب ہے اس وہ ہمارے اسٹ پہ ہے اور وی آر دو اونلی کنٹری جو ان سب کو بریج کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہماری جیو سٹریٹیجک سگنیفیکنس ہو گئی اس سے بڑھ کے ایک اور بڑی جو انٹرسنگ چیز ہے کہ ہمارا اور چائنہ کا اپس میں سٹریٹیجک پارٹنرشپ ہے چائنہ ایک رائزنگ گریٹ پاور ہے فیوچر کا اور بہت جلد وہ بہت بڑی چیزوں میں ایک بہت زیادہ چیزوں میں وہ جو امریکن دنیا کی جو اس کے اوپر اس کی جو ڈومیننس ہے اس کی جو اجارہ داری ہے اس کو وہ چیلنج کیے جا رہا ہے ٹھیک ہے جبکہ دوسری طرح ہماری اور چائنہ کے آپس میں سٹریٹیجک الائنمنٹ ہے بڑے کلوز دوست ہیں ٹھیک ہے اچھا اس سے ہٹ کے ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی گریٹ پاور رائز کرتی ہے اور وہ گلوبل پاور بننے کے خواب دیکھتی ہے تو اس کی ایک سٹریٹیجی ہوتی ہے یہ بڑی انٹرسنگ بات ہے یہ ذہن بھی رکھیے گا کہ وہ ہمیشہ اس کی ایک سٹریٹیجی ہوتی ہے کہ وہ اس کو کہتے ہیں ٹو اوشن تھیری ٹو اوشن تھیری کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی گریٹ پاور کو ہمیشہ اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک سے زیادہ سا مندروں کو وہ ٹچ کریں اس کے ساتھ کنیکشن ہو اور فری ہو اب جو چائنہ ہیں اس کا تو بحر القاہل میں یا پیسیفک میں اس کی تو اس کی بانڈری ہے اس کے ساتھ تو اس کا کوسٹل لائن ہے چبکہ جو انڈیان ووشن ہے وہ پاکستان کے ذریعے اس نے بڑا یعنی اس کو جس دو سے لے کے ڈھائی ہزار کے درمیان یہ ان کا ٹوٹل ڈسٹنس بنتا ہے انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم آپ کو سی پیک بنا کے دیتے ہیں گواد رپورٹ بھی بنا دیتے ہیں اس میں ہم دونوں ملکوں کا فائدہ تھا لیکن یہ چیزیں ساری جو ہیں وہ ہمارے اور چائنہ کے جو دشمن ہیں ان کے جو رائیولز ہیں ان کے جو کمپیٹیٹر ہیں ان کے لیے یہ ساری چیزیں کیا ہے قابل قبول نہیں ہے اور اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ بینال اقوامی سیاست کا ایک طالب علم ہوتے ہوئے مجھے اس بات کا ہنڈر پرسنٹ وہ ہے کنفرمیشن ہے کہ یونیٹس سٹیٹس کی جو گلوبل فورن پالیسی ہے اس کا جو ٹپ ایجنڈا ہے وہ کنٹینمنٹ آف چائنہ ہے جب یہ ساری چیزیں ہوں گی اس صورتحال میں اگین پاکستان کو آپ گیم سے باہر نہیں کر سکتے لیکن پاکستان کے اندر کچھ ٹارگٹس ہیں کچھ گولز ہیں کچھ اپجیکٹیوز ہیں جن کو اچیو کیے بغیر یہ سارا کچھ ممکن نہیں ہے اچھا میں آپ کو یہاں پہ ایک بڑی ہی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں کہ پاکستان کی اپت کی سلامتی کی جو زامن ہے وہ صرف ہماری دو چیز رہی ہیں ایک تھی ہمارا نیوکلر پیروگرام اس نیوکلر پیروگرام کا ہم بڑے ایک بدقسمت قوم ہیں کہ ہم کبھی ایک کریڈٹ لینا چاہتا ہے کبھی دوسرا کریڈٹ لینا چاہتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم 22-23 کروڑ عوام پاکستانی سارے اس بات کا کریڈٹ لینے کے حق دار ہیں کہ ہم نے یہ نعرہ لگایا کہ ہم گھاس کالیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے اور اللہ کے حضر سے ہم نے بنایا جو کہ ہماری سلامتی کی زامن ہے آج ان ملکوں سے دیکھ لیں جنہوں نے اپنا رول بیک کیا یوکرین نے اس کے بعد گریس نے اس کے بعد لیویا نے اس کے بعد بہت سارے ملکوں نے اپنا جو نیوکلر پیروگرام تھا وہ رول بیک کیا اور آج وہ کیا ہیں وہ کھنڈرات بن چکے ہوئے تو ہمیں یہ چیز کبھی نہیں بولنا چاہیے کہ ہمارے پاس جو ایک بہت بڑی طاقت ہے سٹرنٹھ ہے وہ ہمارا نیوکلر پیروگرام ہے ہمیں اس پہ کمپرومائز کسی صورت نہیں کرنا چاہیے پچھلے ہفتے اسلام آباد سے جو پکچرز آ رہی ہیں یا جو آئیے ایے کا جو وہ ہے اس کا جو اسلام آباد کا وزرٹ پھر اس کی ہماری لیڈرشپ کے ساتھ ملاقاتیں یہ ساری ایسے ریڈ سگنلز دے رہے ہیں کہ شاید ہم کہیں اپنے نیوکلر پیروگرام کے اوپر کمپرومائز تو نہیں کرنے جا رہے ہیں دوسرے نمبر پہ ہماری سلامتی کی جو زامن ہے وہ کیا ہے وہ ہماری مسلحہ افواج ہے ٹھیک ہے میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بڑی انٹرسٹنگ کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہتے ہیں کہ جب ٹیپو سلطان جو ہے وہ میدان جنگ میں شہید ہوتے ہیں تو ایک گورہ جو ہے وہ جو آرمی میلٹری افیسر ہے وہ اپنا گھوڑا بگاتی ہوئے اس کے گھر پہنچتا ہے اور ان کی والدہ سے پوچھتا ہے کہ ٹیپو کے درے ان کی والدہ نے اس قربان جائے ایسی ماں پہ انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ جواب دیا انہوں نے کہا کہ ٹیپو شہید ہو گیا ہے تو گورہ نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا انہوں نے کہا کہ تیرے جیسا کتہ میرے در پہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا خدارہ ہم نے اگر اپنے گھر کو کتوں سے دور رکھنا ہے تو ہمیں ان دو چیزوں پہ کبھی بھی کمپرمائز نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے پہلے ہی ہم کافی ساری چیزوں پہ چیلنجز کا شکار ہے پچھلے کچھ عرصے میں ہماری جو عام فرسز مسلحہ فواج اور ہماری عوام کے درمیان میں ایک درار پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہم کافی حد تک جو ہے نا اس میں شاید ہم سے کچھ تھوڑی بہت ہوئی جس کی وجہ سے آج ہمارا وہ تعلق نہیں ہے عوام اور ہماری مسلحہ فواج کے درمیان جو دہشتگردی کے زمانے میں رہا یا جو ماضی میں رہا تو ہماری تمام جو لیڈرشپ ہے خواہ وہ پولٹیکل ہے خواہ وہ ملٹری ہے خواہ وہ بیروکریسی ہے جوڈیچری ہے ایون میڈیا ہے ہماری اکیڈیمیا آئے ہیں ہمارے عام پاکستانی ہیں ان سب کو اس چیز کے اوپر بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ اور بہت سوچ سمجھ سے جو آگے بڑھنا چاہیے کہ کیا ہم کہیں اپنی انا اور اپنی جسے کہنا اناد میں قومی سلامتی کے اوپر تو کوئی چیزیں کمپرومائز نہیں کر رہے کیوں کہ آئیے یہ کہ چیئرمن یا ڈی جی جو ہے اس کا اسلامباد آنا آئی ایم ایف کا ہمارے اسلامباد میں ڈیرے ڈالنا اور پھر ہماری جو اورال ہماری ملک کی جو وہ لیڈرشپ ہے اس کو پریشرائز کرنا یہ ساری چیزیں کئی ایسا تو نہیں ہیں کہ جو میں نے کہا پہلے کبھی نہیں آیا تھا تو فگوٹ سیکھ سب سے یہ درخواست تھے کہ سب اکل کے ناخل نے سب اپنی اپنی اناد اور اناد کو چھوڑیے اس ملک وطنی عزیز پاکستان کا اور اس کی اس ننگی بھوکی اور جو جیسے کہتے ہیں نا غریب عوام کا سوچئے اور آگے بڑھئے مصبت اقدامات اٹھائیے ٹھیک ہے کندے سے کندہ ملائیے اور ملک اور قوم کی خدمت کیجئے میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ہم بائیس کروڑ عوام کا ایک سمندر ہیں لیکن اس سمندر میں ہر کترہ اپنا کترہ ہونے پہ اڑا ہوا ہے وہ سمندر کی اس علامہ اقبال والے اس لفظ موجہ بیکران کی بات نہیں کرتا وہ اپنا کترہ بننے پہ اڑا ہوا ہے خدارہ اپنا اپنا کترہ مت بنیئے آئیے سب بلکہ سمندر بنیئے اور اس ملک کو اس مشکل سے نکالیے اور آگے بڑھئے اس ملک کو کھنڈرات بننے سے بچائیے اس ملک کو شام اور یمن بننے سے بچائیے اور آگے بڑھئے اپنا اپنے اردگرد کے لوگوں کا اور اپنے ملک وطن عزیز پاکستان کا بہت سارا خیال لکھئے السلام علیکم